بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بہت اموزد اور خاص ویورز کے لئے خاص رسپی ہے ہمیشہ کی طرح بہت آسان اور جل تیار ہونے والی اور بہت یونیک آپ کے لئے رسپی ہے تو آئیے دیکھیں ہمیں اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور اس کے لئے میں کیا کہا چاہیے آج ہم بنارے جا رہے ہیں فروٹ پوڈنگ اس کے لئے پوڈنگ کا پیکٹ میں نے لے لیا ہے رفحان کا اور آپ کسی بھی برینڈ آپ لے سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں دو کپ دور چاہیے جو رسپی اس کے لئے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے پیکٹ کے اوپر آپ اس کو فالو کیجئے اس کے لئے کچھ فروٹس لے لیجئے آپ تو اس کے لئے میں نے لے لی ہیں سٹرابریز سٹرابریز کا سیزن ہے ایک کپ سٹرابریز لے لی ہیں باناناز لے لی ہیں ہم نے اور بسکٹ لے لی ہیں میں نے ماریز کے کچھ نٹس آپ لے لیجئے بادام لے لیجئے کاجو آپ لے لیجئے یا پسٹالیری جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ ہمیں پائن ایپل چاہیے پائن ایپل کی بجائے آپ ایپل بھی کر سکتے ہیں پہلے ہم پڑنگ کو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ پیکٹ کو ڈالیے پین میں اور آپ دودھ کو شامل کیجئے بس اس کو مکس کیجئے اور اس کو ایک عبال آنے تک ہمیں پکانا ہے تو آپ کی پڑنگ تیار ہو جائے گی بالکل روم ٹیمٹریچر پر اس کو تھنڈا کر لیجئے پڑنگ کو آپ نے فریج میں اس کو تھنڈا نہیں کرنا تو فروٹس کی کٹنگ کر لیتے ہیں فروٹس کو باری کسیس میں آپ کٹ کر لیجئے بہت زیادہ بڑے کسیس میں آپ نے نہیں کٹنا نہ ہی بہت زیادہ باری کسیس میں کٹنا ہے تاکہ فروٹس کا ٹیکسچر برقرار ہے اور ایک ہی سائز میں آپ نے تمام فروٹس کٹنے ہیں فروٹس آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن آپ اتنا دھیان رکھی گا کہ ان فروٹس کا کمبینیشن دور کے ساتھ اچھا ہو تب کوئی بھی فروٹس کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ان کے رنگوں کا بھی آپ خیال رکھئے کہ فروٹس کی کلر جو ہے وہ خوبصورت ہونے چاہیے تاکہ آپ کی ڈش خوبصورت بنے اس ڈش کی خوبصورتی ہی ساری فروٹس کے کلر ہیں اس لئے آپ نے کلرز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اسی طرح سٹرابریز کو بھی ہم بنانا جتنے پیسز میں ہی ہم کٹ کر لیتے ہیں ایک ہی سائز میں تمام فروٹس کو آپ نے کٹ کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ نوٹیفکیشن جو آپ کو بروقت مل جائے ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت اچھی ریسپی انشاءاللہ آپ کو یہ لگے گی اور آپ اس کو بار بار بنانا چاہیں گے بہت محبت اور محنت کے ساتھ یہ ریسپی ہم نے آپ کے لئے تیار کی ہے تو اس کے لئے آپ سبسکرائب کیجئے اور ہمارا حوصلہ بڑھائیے اس میں آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے پائن ایپل کی چنکس آپ لے لیجئے ان کے بھی آپ پیسز کر لیجئے اگر آپ چاہیں تو کٹے ہوئے پیسز کے بھی آپ پائن ایپل لے سکتے ہیں لیکن آپ نے پائن ایپل کا سیرپ بلکل بھی یوز نہیں کرنا اسی طرح پائن ایپل کے پیسز کر لیجئے آپ جتنے سائز میں آپ نے بنانا اور سٹوبری کو کٹ کیا ہے اتنا ہی سائز میں آپ نے پائن ایپل کو کٹ کر لینا ہے اگر آپ اس ریسپی کے زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ پروٹ کی مقدار کو زیادہ کر لیجئے لیکن اسی طرح ہی آپ کو پڑنگ کی مقدار کو بھی زیادہ کرنا ہے اگر آپ پروٹ کی مقدار کو زیادہ کرتے ہیں تو آپ پڑنگ کے پیکٹس کو وان ایڈ ہاف کر لیجئے یا پھر آپ دو پیکٹ کر لیجئے پڑنگ کی ریسپی پیکٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے آپ اس کو فالو کر لیجئے اور پڑنگ تیار کر لیجئے بنانا کا کلر خراب نہ ہو اس کے لیے ہم نے لیمن کو استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو چند ڈرابز تک استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنا چاہتے تو کوئی سو بھی مولڈ آپ لے لیجئے لیکن یہ جو مولڈ ہم نے لیا ہے یہ پڑنگ کیلئے بہت اچھا ہے آپ کوئی سو بھی مولڈ لے سکتے ہیں لیکن یہ خیال رکھئے گا کہ جو بھی آپ چیز پڑنگ میں باٹم میں استعمال کریں گے جب آپ پڑنگ کو باہر نکالیں گے تو وہ سب سے اوپر ہوگا اس لیے اپنے رنگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جو کیک بنانے کے لیے آپ مولڈ استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ریسپی کو آپ فالو کیجئے اسی طرح آپ اس کو بنائیے آپ کے بہت اچھی ریسپی تیار ہو جائے گی آپ کو بالکل کوئی دکت نہیں آئے گی بس آپ فروٹس کے رنگوں کا خیال رکھئے ان کی کٹنگ کا خیال رکھئے اور پڑنگ کو روم ٹیمپریچر پر آپ تھنڈا کر لیجئے تو بس آپ کے بہت اچھی ریسپی تیار ہو جائے گی نیم گرم پڑنگ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا یاد رکھیں نیم گرم پڑنگ آپ استعمال کریں گے تو پڑنگ اپنی شیف کو ہولڈ کرے گی اور اگر آپ زیادہ اس کو تھنڈا کریں گے یا فریز میں رکھیں گے تو پڑنگ اپنی شیف ہولڈ نہیں کرے گی اب بسکٹ کو پیسٹ کر کے آپ اس میں شامل کر لیجئے ماریس بسکٹ استعمال کیجئے یا کوئی بھی بسکٹ استعمال کیجئے لیکن ماریس بسکٹ کیونکہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنی شیف کو برقرار رکھتے ہیں تو ان کا ریزر زیادہ اچھا ہے آپ نے ان فروٹس کو استعمال کرنا ہے جن کا دودھ کے ساتھ اچھا کمبینیشن ہوتا ہے اور دودھ کے ٹیسٹ کو وہ بڑھاتے ہیں تو آپ نے ان فروٹس کا انتخاب کرنا ہے سنگوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے آپ اس کو ریپ کر کے فریج میں رکھئے پینتالیس منٹ تک تاکہ پڑنگ اپنی شیف پچی سی ہورڈ کر لے پینتالیس منٹ تک آپ ویڈ کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو ریش آؤٹ کر لیجئے جب تک پینتالیس منٹ تک ہم اس کو فریج میں رکھتے ہیں جب تک ہماری پڑنگ تھنڈی ہوتی ہے ہم نے جو نٹس اس میں استعمال کرنے ہیں ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں خیال رکھتے گا کہ نہ بہت زیادہ چھوٹے پیسز آپ نے کٹنے ہیں نہ بہت بڑے درمیانے سائز میں آپ نے رائی فروٹ کو کٹنا ہے جو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں رائی فروٹ تو آپ نے اس کو درمیانے پیسز میں کٹ کرنا ہے بہت زیادہ باریک بھی نہیں اور بہت زیادہ موٹے پیسز میں بھی آپ نے اس کو نہیں کٹنا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی 35 منٹ ہو چکے ہیں آئیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریسپی کیسے تیار ہوئی ہے آپ ایک پلیٹ لی لیجئے اور اس کے اندر مولڈ کو آپ الٹا دیجئے اور اگر آپ کو کچھ دکت ہو رہی ہے تو آپ پہلے چھوڑی کے ساتھ نائف کے ساتھ آپ کناروں کو الگ کر لیجئے بہت اچھی طرح آپ کی پوڈنگ جو ہے وہ ڈش آؤٹ ہو جائے گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی سی پوڈنگ آپ کے تیارے ہیں ایک کیرمل کا پیکٹ اس کے اندر ہی ہوتا ہے آپ اس کو تھنڈا کر لیجئے فریج میں اور اس کو آپ دیکھوریشن کے لیے استعمال کیجئے یاد رکھی کہ آپ کا جو کیرمل کا پیکٹ ہے یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ لیکوڈی ہو جائے گا اور بلکل بھی اس کی کوئی شیپ نہیں آئے گی اس لئے آپ اس کو تھنڈا کر لیجئے پوڈنگ کے اوپر کیرمل ڈالنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ فریج میں رکھیں گے جب تک آپ سرب نہیں کرتے اور جب آپ کو سرب کرنا ہو تو پھر آپ اسی وقت فریج سے اس کو باہر نکالی یہ زیادہ دیر آپ کو فریج سے باہر نہیں رکھنا ورنہ پوڈنگ میلٹ ہو جائے گی بہت زیادہ کسی اچھی نئے ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں موسیقی